افسر تعلقات عامہ کی خصوصیات تعلقات عامہ کے میدان عمل میں آنے والوں میں جو شخصی خصوصیات مطلوب ہوتی ہیں ان میں اچھی شخصیت، تحریر و تقریر پر عبور، اچھی، دلکش اور دلچسپ گفتگو کرنے کی اہلیت اپنے ادارے یا محکمے اور شعبے سے گہری وابستگی، وفاداری، مجلسی آداب سے آگئی، ذمہ داری، خوش لباسی اور شگفتہ مزاجی وہ اوصاف ہیں جو ترجیحی طور پر مطلوب ہوتے ہیں ان خصوصیات کی تفصیل درج سہل ہے افسر تعلقات عامہ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ خوش لباس ہو یعنی اس کی شخصیت جاذب نظر ہونی چاہیے ہر قسیم اور ہر عمر کے افراد سے شائستہ گفتگو کا فن جانتا ہو افسر تعلقات عامہ کے لیے نہایت اہم ہے کہ وہ انسانی نفسیات سے واقف ہو بالخصوص سارفین کی خریداری کی عادات سے واقفیت ناگزیر ہے دنیا کا سب سے آسان کام کسی کو منع کرنا یا مایوس کرنا ہوتا ہے لہٰذا ایسے مواقع پر افسر تعلقات عامہ کی ذمہ داری ہے کہ مایوس ہونے والے سارفین کو دل جوئی کے ذریعے ادارے سے متنفر نہ ہونے دے افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق سے واقف ہو اور حقائق سے آگہی کی جستجو رکھنے والا ہو افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارے کے قوائد و ضوابط اور مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے اچھی طرح واقف ہو افسر تعلقات عامہ کا مستعد اور مہنتی ہونا بھی ضروری ہے افسر تعلقات عامہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ سارفین کی بروقت مدد کی جا سکے افسر تعلقات عامہ کا معاملہ فہم ہونا بھی لازمی ہے تاکہ انتظامیاں کو صحیح اور بروقت مشورے دے سکے جن کی بنیاد پر درست فیصلے لیے جا سکیں ایک افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملنسار ہو تاکہ سارفین اور ادارے کے دیگر افراد سے مثالی تعلقات قائم کر سکے افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ خبر کی تجزیاتی حص رکھتا ہو اور تخلیقی تحریر بھی جانتا ہو جو خطو کتابت کا اہم ترین جز ہوا کرتی ہے افسر تعلقات عامہ کے اشاعتی اور لاغی اداروں سے مراسم ہونا بھی لازم ہے تاکہ ادارے کو بہتر کورج مل سکے ایک اچھے افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جذباتی اور مضبوط شخصیت کا مالک ہو اور قائدانہ صلاحیتوں سے لبریز ہوتے ہوئے برداشت کا مادہ بھی رکھتا ہو افسر تعلقات عامہ کو بہتری منصوبہ ساز بھی ہونا چاہیے تاکہ ادارے کی تشہیر کے حوالے سے تقریبات کی منصوبہ بندی کر سکے فی زمانہ افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ نسابی تعلیم کے علاوہ جدید تعلیم مثلاً کمپیوٹر سے واقفیت رکھتا ہو افسر تعلقات عامہ کو روایتی ذرائع ابلاغ کے ساتھ جدید ذرائع ابلاغ یعنی سماجی ابلاغ کے تمام پلیٹ فارموں سے منسلک ہونا نہایت ضروری ہے افسر تعلقات عامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلیقی اور تحقیقی ذہن کا حامل ہو تاکہ نت نئے طریقوں سے رائے عامہ ہموار کر سکے افسر تعلقات عامہ کا حالات حاضرہ سے واقف ہونا بھی بے حد ضروری عمر ہے افسر تعلقات عامہ کو ہر فن مولا ہونا چاہیے اور ایک وقت میں کئی مختلف کاموں کو سر انجام دینے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے